اسلام علیکم کسان بھائیو خوش حمدید آج ہم آپ کو ہائیبرٹ بھنڈی کاش کرنے کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر عام کسان بھی ایک اکڑ دو اکڑ یا بگا زمین پر ہی بھنڈی لگا لے تو وہ بہتر منافع کما سکتا ہے یہ گاٹا پڑنے والی فصل نہیں ہے عامدنی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مگر اس فصل میں نقصان نہیں ہو سکتا بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے کہ ہر گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے ہائیبرٹ بھنڈی کو کاش کرنے کا بہترین جو وقت ہے پندرہ جنوری سے شروع ہو جاتا ہے اور جولائی کے مہینے تک رہتا ہے یعنی آپ جنوری فروری مارچ اپریل می جون جلائی کسی بھی مہینے کے اندر بھنڈی کی کاش کر سکتے ہیں یہ سخت سے سخت گرمی کو بھی پرداشت کر لیتی ہے اور ابتدائی دنوں میں اگر آپ جنوری کے وست میں کاش کرتے ہیں تو یہ فروری کے ٹھنڈے موسم کو بھی پرداشت کر لے گی اس میں بھی پناہ صلاحیت موجود ہوتی ہے موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ بھنڈی لگا لیں تو یہ آٹھ ماہ تک چلتی رہتی ہے اور تقریبا روزانہ ہی پیداوار دیتی رہتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ بھنڈی کا بیج کتنا چاہیے اور وہ کیسے لگے گا ہائیبریڈ بیج ایسی قسم کا لیں جس کے پتے نکیلے ہوں اور چوڑے قدرے کم ہوں اس پر کیڑوں کا حملہ کچھ کم ہوتا ہے بیج لچمی ایف ون ورائٹی اچھا بیج ہے اس کے علاوہ بھی مارکٹ کے اندر بہت سے بیج موجود ہے اس کی پیداوار اچھی ہوتی ہے بھنڈی خوبصورت سبد رنگ کی نرم ملائم ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ کانٹیں بھی کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے توڑنے میں آسانی ہوتی ہے بھنڈی کا بیج ساڑھے تین کلو سے لے کر چار کلو تک لگے گا اب آ جائیں کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے ریتلی کلراتھی سیم زدہ زمینوں کے علاوہ ہر زمین پر بھنڈی کی فصل کاش کی جا سکتی ہے اچھے طریقے سے ہاں لچلاگر زمین کو نرم بربرا کر لیں تو آپ ریجر کی مدد سے اس کے بعد اس کے اوپر نہ بیٹ بنا لیں بیٹ کئی لوگ ڈیڑھ فٹ کے بنا لیتے ہیں بہتر ہے کہ سوہ دو فٹ کے بیٹ بنا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلنے پھننے میں آسانی ہوتی ہے گوڑی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بھنڈی کی تڑائی میں آسانی ہوتی ہے اس لیے سوہ دو فٹ کے ہی بیٹ بنا لیں اور اس کے اوپر ساتھ سے لے کر آٹھ انچ کے فاصلے تک بیج لگاتے جاتے ہیں بیج کو ہاتھوں کی مدد سے ہی لگا لیا جاتا ہے بیج لگانے کے بعد پانی دے دیا جاتا ہے پانی دیتے وقت یہ خیال رکھیں کہ جو پانی ہے نا اس کا وطری بیج تک پہنچے بیج جو ہے نا وہ پانی کے اندر ڈوبنے نہ پہنے اب آ جاتے ہیں کھاتوں کی طرف زمین کی تیاری کے وقت ایک بوری ڈی اے پی آدھی بوری ایس او پی اور تین کلو بران ڈال کر زمین کو تیار کر لیں بندی کی فصل جب اگا ہے اس کی عمر تقریباً بیس دن ہو جائے تو ایک بوری جو ہے یوریا کی ڈال لیں اس کے بعد چونکہ بندی کی فصل سے لگاتار پیداوار لینی ہوتی ہے اور یہ دیر کی فصل ہوتی ہے اور لگاتار ہی پیداوار دیتی رہتی ہے تو اس کو یوریا پٹاش نائٹرو فاس تمام خاتوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جتنی کھاتیں ڈالتے جائیں گے اتنی زیادہ پیداوار آپ لے لیں گے پنجابی کی مثال ہے کہ جنہاں گوڑ ڈالو گے انہیں مٹھا ہوئے گا تو چونکہ ہائیبرٹ بیج کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے زیادہ پیداوار دینی ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو موقع کی مناسبت سے فصل کی مناسبت سے کھاتیں ڈالتے جائیں تو یہ پیداوار دیتی جائے گی بندی کی فصل سے بہتر کوالٹی کی پیداوار اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اور فصل کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اس کے اوپر این پی کے اور امائنو ایسڈ کے ایک سے دو سپری ضرور کریں اور اس کے علاوہ جب بندی کی فصل پھولوں پر آئے تو اس کے اوپر بران کے ایک سے دو سپری ضرور کریں اس سے پھولوں کا کیرہ نہیں ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پھل لگے گا بندی کی فصل سے جھڑی بوٹیوں کا کنٹرول بندی کی فصل سے جھڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے بندی کی فصل کا بیج لگانے کے بعد اٹھالیس گھنٹے کے اندر پینڈی میتھالین ایک لٹر بھی ایکڑ کے حساب سے سپری کریں تو اس سے جھڑی بوٹیاں کافی ہاتھ تک کنٹرول ہو جائیں گی اب آ جائیں کہ اس پر کیڑے کون سے حملہ کرتے ہیں تو بندی کی فصل پر سب سے زیادہ سبز تیلے کا حملہ ہوتا ہے تو اس پر آپ ڈائی نوٹی فیوران اسیٹا میپرٹ بغیرہ کا سپریہ کر لیں تو یہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کے لئے بندی کی فصل پر امریکن سونڈی کا بھی بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے یہ بندیوں کے اندر سراغ کر دیتی ہے تو اس کے لئے آپ ایم ایٹن کا سپریہ کر سکتے ہیں لیو فیوران کا کر لیں اور ایف ایم سی کورا جنہیں اس کا سپریہ کر لیں تو امریکن چنڈی بھی کنٹرول ہو جائے گی تو ناظرین اگر آپ اچھے طریقے سے فصل تیار کر لیتے ہیں تو بہتر پیداوار حاصل کر کے آپ تقریبا دس لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ